جب آپ توحید کے میں جب برما فرس ٹائم گیا منمار میں نے پہلی مرتبہ کسی بدھ کے سامنے کسی انسان کو زندہ بیٹھے یوٹیوب میں تو دیکھا تھا سچی مچی کا پہلی مرتبہ دیکھا میری جو کیفیت ہوئی ہے نا وہ ناقابل بیان ہے میں نے فرس ٹائم یہ منظر دیکھا ایسے مورتیاں بنیویں ہیں وحشت ان کی شکلوں سے جی وحشت ہو رہی اور ایک انسان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایسے میری آنکھوں سے لا شعوری طور پر آنسوں نکلنا شروع ہو گئے میں نے کہا اللہ تیرا کتنا فضل ہے تو نے ہمیں توحید پرس بنایا مجھے فجر کی نماز یاد آئی کہ فجر میں کیسے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا بڑا مہربان نہایت اور ہم کیسے پیارے سیکٹڈ الفاظ ہیں اس سے خوبصورت الفاظ ہو نہیں سکتے اور آپ انسان ہو کے یار اس کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہ کیا لگتا ہے تمہارا تو وہ ہمارے میزمان جا رہے تھا میری آنکھوں سے مسلسل وہ بھی حیران ہوئے ہیں میں نے پہلی دفعہ کسی انسان کو اتنا گرہ ہوا دیکھا ہے اتنا گرہ ہوا ویڈیو میں دیکھو الگ چیز ہوتی لیکن جب سچی مچی میں دیکھتا ہے اس کو ہو گیا کتنی پستی ہے کتنی پستی آپ اس سے کروڑہ کو ناچھے ہو کس کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ ایسے بیٹھا ہوئے ہیں کیوں میٹھے ہوئے ہیں اس کے سامنے تو احساس شکر پیدا ہوا پھر میرا پورا بیان ہی اسی موضوع پر ہوا کہ شکر کرو برما کے لوگوں تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے کتنا اچھا لگتا ہے خدا کے سامنے سردہ کرنا کتنا پیارہ رکھ تصور ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں کسی پتھر کی بنیوی چیز کے سامنے نہیں جھکنے نہ کسی خبر کے سامنے اور آپ جاؤ ان مزاروں پر الگ وحشت ہوتی ہے میں تو جب بھی کسی مزار پر گیا ہوں کسی کام سے ویسے مجھے مزاروں پر جانے کا شوق نہیں ہے کسی کام سے چلے گئے اب وہ کام کیا ہو سکتا ہے وہ چھوڑو بعد وادنی ویسی سروے کرنا بھی جا رہا ہوتے ہیں کہ دیکھوں کس پر جن چڑھا ہوئے بعض مزاروں مزاروں پر جن من بہت ہوتے ہیں لوگ جن اتارنے جاتے ہیں اصل میں جن چڑھتے ہیں وہاں پر سمجھتے ہو اور جن چڑھتا ہی اسی پر جن کو پتا ہوتا ہے مزار جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤں گا تاکہ اس کا اس مزار سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے جس کے بارے میں جن کو پتا ہے کہ مزار جانا ہی نہیں ہے جن اس پر چڑھے کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا سمجھتے ہو اس میں ایک الگ روحانیت اور ایک الگ نورانیت ہوتی ہے تو شرک میں اللہ نے ایک اسمیل رکھی ہے بدبو رکھی ہے وحشت رکھی ہے بے سکونی رکھی ہے لیکن جن کو یہ بے سکونی محسوس نہ ہو بدبو محسوس نہ ہو وہ اپنی ناک کا میرے بھائی علاج کروائیں تھوڑے دن آخر کی خدمت میں بیٹھیں بزرگوں میں تو بزرگ نہیں ہوں بزرگوں کی خدمت میں بیٹھیں جا کے کچھ اللہ کی باتیں سنیں اللہ کی قبریائی سنیں تو ان کو شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے یہ بھی اسی طرح لچڑ ہے ان کا باپ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ نہ تمہارا جن اتار سکتے ہیں نہ تمہاری چڑیل اتار سکتے ہیں نہ تمہیں کل کی خبر دے سکتے ہیں نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں اس پر کس نے کیا کیا ہے یہ کیوں بیمار ہے ان کا باپ بھی نہیں اس سے اچھا ڈاکٹر ہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے وہ پھر بھی اچھا ہے تو یہ روحانی ٹوپی ڈراموں کا نا چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو بریلوی ہو کچھ بھی ہو وہ فرادی پہلے ہوگا یا فرادی تو نہیں ہوگا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوگا تو چھوڑ دو ان فضول فلیتے پلیتے جلا رہے تاویز گنڈے ادھر دھاگے ادھر دھاگے کتنے کمیز اتارو کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے اندر سے آپ نے دیکھا ہمارے کبھی کوئی دھاگہ اللہ کا فضل ہے اللہ نظر بس سے بچائے ہمارے چودہ بچے پل پل کے بڑے ہو رہے ہیں ما شاء اللہ کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں اسکول بھی جا رہے ہیں مدرسے بھی جا رہے ہیں آج تک کسی کے گلے میں کوئی دھاگہ نہیں لٹکایا بہت لوگوں نے کہا یہ بیماری ہوگی اس کوئی دھاگہ ہوگی دھاگے ہوگی ہمیں نہیں اچھے لگتے ہمیں بھی اس میں شرکی سمیل آتی ہے جائز نا جائز کی بحث میں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں یہ کام مزیدار نہیں ہے کام مزیدار نہیں اللہ سے دعا مانگو ہمارے بچے بیماروں انہیں دعا مانگی اللہ سے ٹھیک ہوگئے